نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد ایام تشریق یعنی ذو الہجہ کی نو تاریخ سے تیرہ تک جو تذبیحات پڑھی جاتی ہیں اس کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح احادیث کے اندر اور قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے اور ان دنوں میں اللہ کی تکبیر تحلیل تسبیح تحمید وغیرہ کا حکم ہے مختلف سیغوں سے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی جائے صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سیغہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر یہ ثابت ہے اور بعض روایتوں میں وللہ الحمد کا بھی اضافہ ہے گوز میں کچھ زوف بھی ہو اسی طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرہ دن واصیرہ یہ بھی بعض صحابہ کا عمل ہے اس کے علاوہ جو تسبیحات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے تو ثابت نہیں ہے لیکن امام شافع رحمت اللہ علیہ اسے پسند فرماتے تھے کہ اس کا اضافہ کیا جا اور اس کی وجہ انہوں نے یہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران یعنی یہ صفہ و مروہ کے پاس جواب پہنچے اور اسی طریقے سے دوران حج میں آپ کے تواف اور سعی وغیرہ کے درمیان جو دعائیں پڑھیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے تو یہ چونکہ وہاں وارد ہوئی ہے اس سے استیناس کرتے ہوئے اس کو بنیاد بناتے ہوئے مام شافع رحمت اللہ علیہ نے اس کو پسندیدہ فرمایا کہ اس کو بھی پڑھ لیا جائے اور اس میں بالکل وسط ہے ایسا کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے چنانچہ اکثر آئیمہ نے اس طرح کے اذکار تذبیحات پڑھنے کی اجازت دی ہے بس اس کو لازم نہ سمجھا جائے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مسنون ہے ایسا کرنا ضروری ہے اور جو نہ کرے اس پہ تان کیا جائے یا اس سے لڑا جائے برا بھلا اس کو بولا جائے یا تنبیہ کی جائے اس سب سے بچنا چاہیے باقی یہ ہے کہ جس کو جیسا ذوق ہو پھر اسی طریقے سے کہ ان تذبیحات کے بعد دروش شریف پڑھ لینا چاہیے دروش شریف پڑھنے کی فضیلت ہے ایسے موقع پر بھی کر پڑھ لیا جائے تو اگرچہ کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ ان تذبیحات کے بعد دروش شریف بھی پڑھا جائے لیکن عمومی طور پر علماء نے اس کی اجازت دی ہے تو مسئلے میں وسط ہے اس لئے اس میں بہت زیادہ سختی کا معاملہ دونوں طرف نہیں ہونا چاہیے جو پڑھنا چاہے ضرور پڑھے نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے احناف کے نزدیک افضل یہی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد پڑھا جائے کیونکہ یہ بہرحال حدیث سے یعنی صحابی کے عمل سے ثابت ہے اور باقی تذبیحات کی گنجائش اللہ سمجھ و شعورتہ فرمائے